محترمہ آلیہ حمزہ صاحبہ سے آلیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا اچھا یہ جو آپشنز اوپر میں نے گنوائے ہیں ہم برین سٹرومنگ کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ فیلحال یہی چھے آپشنز ہیں وہ جو ساتھوہ سرپرائز ہے وہ ان میں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے یا برکل ایک مختلف چیز ہو سکتی ہے لیکن کچھ آئیڈیا ہے آلیہ صاحبہ کہ یہ سرپرائز آپ نے دینا کب ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہ لوگ اگر واپس آتے ہیں یہ لوگ تو بکے ہوئے لوگ ہیں یہ تو بڑے برے لوگ ہیں بقول آپ کے تو پھر اس گند کو اپنی پارٹی میں واپس آپ شامل کیوں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے تو آلی صاحب میں آپ کو چھوٹی سی کچھ چیزیں بتا دوں اور ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جو ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیک آپ کو 1989 کی عدم اعتماد یاد ہوگی ہم ان دونوں پارٹیوں کی طرح نہ ہم نے ارکانے اسیمبلی کو بکریوں کی طرح یرمغال بنایا ہے نہ ہم نے حکومتی وسائل استعمال کرتے ہیں اور کسی کا ضمیر خریدنے کی کوشش کیے اور نہ ہم اپنی سیاسی اقدار پر جس پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کو میں جانتی ہوں وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے بیسکلی اگر عوام کو میں یہ سمجھا سکوں تو اس وقت ہم اقتدار کی نہیں سیاسی اقدار کی جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت ہم ہائی مورل گراؤنز کے اوپر کھڑے ہیں نہ ہم دینظیر صاحبہ کی طرح اقومت بچانے کے لیے اپنے ارکانے اسیمبلی کو سواد کے کسی ہوتل میں لے کر جائیں گے اور نہ ہم نواز شریف کی طرح چھانگا مانگا کی سیاست کریں گے نہ ہم آئی جی آئی جیسی گندی سیاست کر کے ایک ایسی جو جماعت ہیں اس کا مارز وجود میں لائیں گے جو آج تک یہ پاکستانی عوام بھگت رہی ہے چھوٹی سی ایک اگزامپل دے دیتی ہو اقتدار تو یزید کے پاس بھی تھا لیکن آج دنیا اسے کیسے یاد رکھتی ہے میں آپ کو بتا دوں پرائیم منسٹر عمران خان صاحب جیتیں گے بھی اور پرائیم منسٹر عمران خان صاحب ہائی مورل گراؤنز پر رہ کر جیتیں گے یہ ہوگا کیسے مطلب کیا یہ جو منحرف عرقین ہے یہ آپ کے حق میں ووٹ دیں گے یا جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ جو کہ اپوزیشن کو بھی نہیں پتا وہ ان سے منحرف ہو کے آپ کے حق میں ووٹ دے دیں گے دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کسی کا ضمیر خریدنے کی کوشش نہیں کیے اب اگر اپوزیشن ہم تو کسی کو بھی نہیں کہہ رہے نہ ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں آپ نے تو دیکھ لیا ہے ہم نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ ہم ہتر کھڑے ہیں ہم سچ کے ساتھ ہیں تو ہمارا ساتھ نہیں ہم تو صرف اتنا سا کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے ہم تو بالکل ٹوٹل ہی ہماری جتنا بھی ہمارا فوکس ہے ہمارا ستائیس کے ورسے کے اپوزیشن کیا راکین آپ سے رابطے میں نہیں ہے کسی بھی طرح سے دیکھیں جی یہ تو لیڈرشپ کو پتا ہے کہ وہ کس سے رابطہ کر رہے ہیں اور کس سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں میں اس بارے میں کوئی کومنٹ نہیں کر سکتی میں تو صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ پرائیم منسٹر عمران خان ساد کو پتا ہے انہوں نے کونسا ٹرمپ کارٹ کس وقت کھیلنا ہے بات صرف اتنی ہے کہ جب ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی کی خریداری نہیں کریں گے ہم کسی کو خریدنے کی کروشش نہیں کریں گے اور ہم کسی سے بلیک میل نہیں کی ہم کسی سے بلیک میل بھی نہیں کی ہم نے اپنا مقدمہ عدالت عظمہ کے سامنے بھی رکھتی ہے ہم نے اپنا مقدمہ عوام کی عدالتی بھی رکھتی ہے ہم نے اپنا مقدمہ اس بائیس کروڑ عوام کے سامنے رکھتی ہے کہ کیا ان کو ضمیر کی منڈی لگے ہوئے اور بکے ہوئے لوگ اپنے لیڈرز کے طور پر قابل قبول ہیں کیا انہیں آزاد اور خود مختار پاکستان قابل قبول ہیں اس سے سمجھ ایک چیز آرہی ہے کیا وہ علیہ السلام یہ سٹیٹیجی نہیں ہے یہ تو دعاوں پر کام چل رہا نا آپ کا یہ کوئی سٹیٹیجی تو نہیں ہے سٹیٹیجی کیا ہے کہ کیا یہ لوگ واپس آئیں گے آپ کچھ ایسا آفر کریں گے اتحادی ابھی بھی جو ہے نا وہ دیر اندب میڈل وہ نہ آپ کے ساتھ اس طرح سے ہیں نہ اپوزیشن کے ساتھ بلکہ کچھ جھکاو اپوزیشن کے طرف لگ رہے آج ایمکی ایم کا تو یہ کوئی سٹیٹیجی نہیں ہے دیکھیں جی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس وقت تک ایس پر ناو جس وقت ہم بات کریں ہمارے اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے منحرف اراکین بھی اٹلیس پرائیم ملسٹر امران خان صاحب کے خلاف ووٹ نہیں دینے والے اور باقی 172 کا نمبر اپوزیشن نے پورا کرنے ہیں اب یہ دیکھیں تماشرہ دیکھیں یہ کیسے کرتے ہیں آج آپ نے ان کے منحرف ہونے کا تو دیکھ لیا ہے کس طرح سے انہوں نے سپریم بار کانسل کو ایسے پروکسی یوز کیا ہے کس طرح سے جی یو آئے اس نے جو اپنی ریپورٹ بھی ہے مطلب وہ پارٹی جو بنی ہی والد مہترم نے بنائی تھی جو پاکستان کے اگنستے ہیں ان کا بیٹا اب اس کو چلا رہا ہے آگے جو ان کا اپنا بیٹا جس کو جو کینڈیڈیٹ بنا کر جنہوں نے اس کو ڈپٹی سپیکر کا الیکشن لڑا ہے تو وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے سو آج کے یہ سارے ایکسپوز ہو رہے ہیں عوام کے سامنے بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے میرا یہ خال ہے کہ دو ہزار اٹھارہ والی اس وقت مقبولیت کے اوپر پہنچ گئے ہیں عوام کو پتا چل گیا ہے کہ ایک اکیلہ عمران خان ایک طرف کھڑا ہے اور یہ جو گیارہ پارٹیوں کا چونچوں کا مربع ہے وہ پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کا مقابلہ کر کرنے کی بھی سکت نہیں رکھتا ہے تو آپ کو تو آج چلانا چاہیے تھا جس طرح کی باتیں کل بلاول زرداری نے اپنے جلسے میں جس طرح سے اس نے کہا ہے کہ یہ گیک نمبر چار کی پیداوار ہے جس طرح سے اس نے ان کو بھوٹ پالش کرنے والا کا ہے جس طرح سے انہوں نے بولانا کونال کا بات سے نوازہ ہے وہ تو پتہ نہیں کتنی دفعہ چلا چکے ہیں علیہ صاحبہ لوگوں کو یاد ہو نہیں ہیں وہ چیزیں وہ تو ہمیں ہم چلا چکے ہیں کہ شباز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو شڑکوں پر گسیٹنا تھا وہ جس طرح گسیٹ رہے ہیں وہ میں نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے یا قوم کے سامنے ہیں مجھے یہ بتائیے گا سوال میرا یہ ہے کہ آپ یہ جو اب بعد کا ایک سیناریو بنے گا علیہ صاحبہ لوگ اچھا نہیں لگے گا مقمل میں ٹاٹکا پیون یہ دوبارہ آپ کے ساتھ آکے نشستوں میں بیٹھ جائیں آپ ان کے ساتھ حکومت کریں یہ وہ اتحادی جو اس وقت اپنی بونیاں لگوا رہے ہیں یا آپ سے اپنا کہلیں کہ اپنی ویلیو بڑھوارے ہیں اچھا نہیں لگے گا آپ نے کہا اقدار کی سیاست آپ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ آپ حکمرانی کریں گے میں تو صرف اتنا کہوں گی اس بات کے اس میں کہ شاید ایک فاملی جس طرح سے پرائم منسٹر نے کہا پرائم منسٹر والد محترم کی طرح ہے ان کے اگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا اتنا حوصلہ ہے کہ وہ انہیں معاف کر سکتے ہیں تو ہم تو اپنے لیڈر کو فالو کریں گے اور ہمارے لیڈر کا جو حکم ہوگا ہم اس پر صرف تفصیم کام کریں گے اور اگر یہ لگ رہے ہیں میرا تو یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی گنجائش دیتا ہے توبہ طائب کرنے کی اگر توبہ طائب کرتے ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے یہ عوام کے مفاد میں نہیں تھے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جو ایک فیصلہ کیا تھا وہ ایک جذباتی فیصلہ کیا تھا ہم سے ایک غلطی تھی ان پیسوں کا کیا ہوگا جو انہوں نے پکڑے اپوزیشن سے وہ پیسے واپس دلوائے جائیں گے کیا کیا جائے گا ان پیسوں کا یہ تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بڑا پن ہے کہ وہ بڑے پن کا مظاہرہ کر کے وہ اپنے ظرف کا مظاہرہ کر کے اس سے لوگوں کو معاف کر دیں نہیں وہ پیسے تو عوام کے پیسے ہوں گے یا حرام کی کمائی کے پیسے ہوں گے جو بیس بیس کروڑ روپے بانٹ دیئے ان میں ان پیسوں کا کیا جسے واپس لیا جائیں گے پیسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے بارے میں بھی ہمارا بڑا کلیر سٹینس ہے ہم نے اس کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ آپ اس کو احساس پروگرام میں دے دیں آپ اس کو غریب بربا میں بانٹ دیں آپ اس کو پن ہے آپ لنگر کانے میں دے دیں وہ پیسہ بھی تو ہمارے عوام کا پیسے ہے وہ پیسہ بھی تو ہمارے عوام کی جیبوں سے نکالا ہے وہ پیسہ بھی تو ہمارے عوام کو لوٹ کے نکالا ہے تو عوام کا پیسے ہے اپنے گھر کا مال تھوڑی دے رہے ہیں سارا سندھ حکومت کا مال ہے جہاں پر سندھ حکومت کے مال سجاز بھر بھر کر اور یہاں پر آئے ہیں اور آپ ٹھیک ہیں وہ لے بلکل لے ہم تو کہتے ہیں پیسہ لے تو اس کے مطلب ہے کہ it means the government must have done its maths کتنی total amount ہے علیہ صاحبہ جو recover ہو جائے گی ان سے دیکھیں جی مجھے تو اس کا idea نہیں ہے اس لیے میں تو on air دیکھ کر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتی کہ کتنی amount recover کیا ہوگا یہ کوئی تخمینہ ہوگا ہے کہ اتنے پیسے بھی انہوں نے لیے ہوئے ایک تخمینہ گورنمنٹ کے پاس ہوگا ہے جس کے بارے میں مجھے information نہیں ہے میری اپنی credibility ہے جس بارے میں مجھے information نہیں ہے میں اس پر اندازہ نہیں لگاؤں گی شہباز گل صاحب پر کتنا amount بتا رہے ہیں دو عرب کی amount بتا رہے ہیں آج شہباز گل صاحب نے آج بتایا کہ دو عرب روپیہ جو ہے وہ ان میں بانٹا گیا تو it's a huge amount اگر احساس پرگرام میں جاتی ہے تو it will make a huge difference اچھا علیہ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ اس کے بعد اگر فرض کریں ایک ہم scenario hypothesis discuss کریں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ if things go other way تو پھر کیا کریں گے عمران خان صاحب چھڑکوں پر ہوں گے عوام میں agitation create کریں گے کیا کریں گے آپ سب سے پہلے تو میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کیا کریں گے اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب میں تو ایک چھوٹی سی چیز جانتی ہوں ان کے بارے میں اور جتنا ان کا ہے ظرف ہے میرا یہ خانے انہوں نے سال کی جدوجہد کی ہے اور پچیس سال کی اس جدوجہد کے بعد ہم لوگ یہاں پر پہنچے ہیں ہم نے کوئی ایزی وے نہیں لیا مثلا نہ ہم جانی کے ویٹر کی ٹوپی کسی نے پہنی تھی نہ ہم نے جانیل ایوب کو ڈیڈی کہا تھا صرف ایک چھوٹی سی ون لائنر میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا ہار جس سے درانا سکے خوف جس سے درانا سکے اور پیسہ جسے خرید نہ سکے اسے عمران خان کہتے ہیں اور مجھے فقر ہے اپنے لیڈر کے اوپر اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے عوام کی جیت ہوگی کس طرح سے پاکستان کی جیت ہوگی کس طرح سے پرائی منسٹر عمران خان صاحب کی جیت ہوگی اور ان سب تو موکی کھانی پڑے گی اچھا میں نے اسے سوال میرا ڈیفرنٹ تھا ہے یہ being optimistic is very good بہت اچھی بات کو پور امید بھی رہنا چاہیے انسان کو اپنے حوصلے برقرار برقرار رکھنے چاہیے جو کہ مجھے سپیرٹ ماشاءاللہ سپورٹسمن آپ کے لیڈر بھی سپورٹسمن تھے آپ بھی ماشاءاللہ وہ سپیرٹ نظر آ رہی ہے لیکن دیکھیں پلان بی ایک لیڈر کے پاس ہوتا ہے اور ہر جماعت کے پاس پلان بھی ہوتا ہے آپ کا پلان بھی کیا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتی ہوں شاید آپ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جانتے نہیں ہیں اس لیے آپ نے یہ بات کی ہے ہمارا ایک پلان ہے ہمارا پلان اے ہے اور وہ ہی ہے پلان اے صرف اتنا ہے کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ اگر ہم ہار گئے تو ہم یہ بتا دیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں یہی سوال ہے نا آپ کا اس کے بعد کیا پھر اس کے بعد کیا کریں گا سوچ رہی ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں ہم ہار گئے وہ یہ سوچ رہے ہیں جب میں جیت جاؤ گا نا تو تب میں ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کروں گا اس لیے یہ اس وقت سے ڈریں کہ جب ان کو وہ جیلوں کے پیچھے ان کے مقدمات کا سپیڈلی ٹرائل ہوگا تو یہ پہلے کیوں نہیں ہوا عالیہ صاحبہ یہ اتنے پہلے بھی تو آپ کے پاس ثبوت بھی ہوں گے سب کچھ ہوگا تو یہ پھر ونڈکٹیو ہو جائیں گے نا آپ یہ پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے سپیڈلی ٹرائلنڈ کو اندر کریں اتنے بڑا چور رہی ہے واحد گورنمنٹ ہے جو اداروں کی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے واحد گورنمنٹ ہے جو اداروں کے وقار کے لیے کھڑی ہوتی ہے واحد گورنمنٹ ہے جو آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ادارے کے اوپر کس طرح کی گالم گلوٹ ہوتی رہی ہے ہر ادارے کو کس طرح سے سیاست میں گھسیٹنے کی گھٹیا کوششیں ہوتی رہی ہیں اور اب بھی آپ نے یہ دیکھا ہے وہ جو ہم تو کہتے تھے نا چہری بلوسم کا ہوا پرانا زمانہ اب تو شہباز بلوسم آج کل بڑی چل رہی ہے تو ہم صرف اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ادارے پاکستان کے لیے عوام کی بھلائی کے لیے ہمارے ساتھ ایک پیش پر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گے کہ انہیں بھی یہ احساس ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ پاکستان کے اگین سازش کر رہے ہیں سوال بلکہ ڈیفرنٹ تھا ہم کئی اور چلے گئے آپ نے کہا کہ کامیابی کے بعد آپ پوری پوری تھرٹل کے ساتھ آپ لوگ آئیں گے اعتصاب کے بیانیے کے اوپر تو یہ آپ پہلے بھی کر سکتے تھے نا جو آج چور ہیں وہ کل بھی چور ہی ہوں گے یا جو کل چور تھے وہ آج بھی چور ہی تو ہیں نا تو آپ ان کے خلاف جو کچھ کل کر سکتے ہیں وہ آج کیوں نہیں کر رہے تو کب لگا کہ ہم نے ان کو چور نہیں سمجھا میرا یہ خالق ہے کہ ایک واحد پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہے جو اپنے بیانیے کے اوپر جنہوں نے ڈٹ کر بات کی ہے مطلب شہباز شریف کا بیانیاں تھا کہ میں ابھی اپنے ہی کوٹ کیا لارکانا اور کراچی کی سرکوں پر گھسیٹوں گزرداری کا بیانیاں یہ تھا کہ میں جو ہے یہ تو گریٹر پنجاب پر انانے والے آگے میں نے انہیں ماف کر دیا تو خدا نے کو جے ماف نہیں کرے گا اور مولانا کے بیانیاں تو دن بے دن ان کی ایس پر مجھے کیا میں وہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتی ہوں ایک آپ کا بھی بیانیاں تھا آلیہ صاحب ایک آپ کا بھی بیانیاں تھا پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے یہ آپ کا بھی بیانیاں ہے وہ کہتے ہیں اس لحاظ سے میری سٹیٹمنٹ چینج ہو گئے پرائم منسٹر نے پہلے دن کہا تھا میں چھوڑوں ڈاکو سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا آج بھی وہ کہتے ہیں میں چھوڑوں ڈاکو سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا تو دیکھیں ہمارے تو بیانیاں نہ پہلے کبھی چینج ہوئے نہ اب کبھی چینج ہوگا نہیں تو پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو نہیں ہے دیکھیں جی میں تو صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کیا ہو رہے سارے کچھ اس پر تو آپ کو میرے سے زیادہ باخبر ذر آئے ہیں کہ خان صاحب نے کہا تھا ڈاکووں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے تو پرویز الہی تو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کا مطلب ہے کہ وہ شہباز شریف سے بھی بڑے ڈاکو ہیں وہ باقیوں سے بھی پیپلز پارٹی سے بہت بڑے ڈاکو ہیں وہ تو اتنے بڑے ڈاکو کو اتحادی بنا کر رکھا ہوئے آپ نے تو یہ اپنے بیانیاں سے پھرنا نہیں ہوتا دیکھیں جی ہمارا بیانیاں سلسلے میں بڑا کلئر تھا اپنے جتنے بھی کیسز ہیں وہ ان سے برا ذمہ ہوئے ہیں انہوں نے اپنے کیسز ان کے اوپر عصرت میرا دھولی جو تو پھر شہباز شریف کے خلاب ابھی تک کچھ پرویو نہیں ہوا وہ بھی زمانت پر پھر رہے ہیں ان کے خلاب بھی آپ کے آپ کے سپریم کورٹ کے آپ کے عالی عدویہ کے ریمارکس ہیں کہ نیب کچھ نہیں نکال پہی ان کے خلاب ابھی تک آپ کے کعوے مصفی تک نے معافی مانگ لی سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بڑا فرق ہے سولہ عرب کا افتائیے کے چلان کے اندر ڈائریکٹ ان کی بیگمات ان کی بیٹیوں ان کے بیٹے کی اکاؤنٹ کے اندر جو ہیں وہ بینک ٹرانزیکشن الزام ہے نا الزام ہے یعسے پروید علیہ صاحب پہ الزام تھا ان پہ الزام ہے ابھی ان کا فیصلہ تو نہیں آیا نا ان کی بینک ٹرانزیکشن کیوں مقصود چپڑاسی کو یہاں سے بھگایا ہوئے ان کی بینک ٹرانزیکشن کیوں تو وہ کرپشن کی ٹرانزیکشن ہے ان کے اگلیسٹ ابھی جو اف آئیے کے اندر وہاں پر جو آپ نے سنا نہیں ہے کہ وہاں پر بینک کے مانیجرز نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے ہم تو حیران ہوتے تھے کہ کس طرح سے سرکاری پروٹوکول کے اندر مقصود چپڑاسی آتا تھا اور کس طرح سے وہ اربوں روپے کے اکاؤنٹس اس کے آتے تھے اور وہ پھر وہاں سے سیدھے شہباز شریف کے اکاؤنٹ پر چلے جاتے تھے ایک یہی تو ان کو دار ہے جس کی وجہ سے پرائی منسٹر عمران کان کے اگر اپنے تو یہ چیزہ عدلیہ فیصلہ کیوں نہیں کر رہی اتنا کلیر ہے اگر سب کچھ تو پھر عدلیہ تو فیصلہ کرے کل اندر کریں ان کو یہ تو اتنا بڑا ثبوت ہے آپ کے پاس ہم ہی ہیں جو عدلیہ کی ڈے بائی ڈے ہیئرنگ کے اوپر لائف کوریج کے اوپر ہم پیٹیشن لے کر گئے ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ہم کو عدلیہ کو کہہ رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر کریں کیونکہ کبھی ان کی کمر میں دو جاتے ہیں کبھی یہ ایمبولنس کے اندر آتے ہیں اور یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈائی ڈائی گھنٹے یہ عدالت کے اندر بھی بیٹھے رہتے ہیں جب ناد کی عدالت جانا ہوتا ہے تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں جب اس دن کر میں تو ایک بات دیکھ گئی ہوں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جس طرح سے ان کو جس طرح سے ان کو گھومایا ہے جس طرح انہوں نے صرف رولانے کا وعدہ کیا تھا لیکن ایسا گھر سیٹا ہے نا انہوں نے کبھی یہ سپریم کورٹ جس سپریم کورٹ کو یہاں بھی نکال چکے تھے نواز شریف کے پانامہ والے کیس کے اندر لوہے کے چند کہتے تھے آج وہاں پر بھی یہ در بدر پھر رہے ہیں اور اسی طرح سے جب نیاب کورٹ میں جانا ہوتا ہے تو آپ نے ان کے تماشے دیکھیں کہ یہاں پر سیٹیٹر عالیہ صاحبہ وقت بلکل کم رہ گیا ہے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا آپ کا شکریہ